اسلام علیکم ویڈکم بیک ٹو مائی چینل آپ دیکھ رہے ہیں مائی چینل اور کرکٹ فوش ہے دوست آج بات کریں گے پاکستانی میڈیا کے بارے میں تو دوستو اس ویڈو میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ پاکستانی میڈیا کا ایک بہت بڑا ریاکشن آیا ہے افغانستان ٹیم کے حوالے افغانستان اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے درمیان ایک بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے اس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوازار اکیس میں دوستو یہ بتا دوں گا کہ پاکستانی میڈیا کیا الفاظ افغانستان ٹیم کے لئے استعمال کر رہی یعنی تو وہ بہت زیادہ سکیر ہے افغانستان ٹیم سے یقیناً دوستو پورے جان کارے ملے گی اس ویڈا میں دوستو اگر آپ بھی افغانستان اور پاکستان کرکٹ کے ایسلی فین ہیں تو اس ویڈا کو لائک کرو دوستو اگر شہر کو سبسکرائب نہیں کرے تو اب سب سے پہلے ہمارے شہر کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو ضرور دبائیں تو دوستو اگر آپ بات کریں پاکستانی میڈیا کے بارے میں یقیناً دوستو کئی دنوں سے اگر دیکھا جائے پاکستانی میڈیا افغانستان ٹیم کے بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں اور دوستو وہ اس مقابلے کو بہت زیادہ امپارڈنٹ مقابلہ سمجھ رہے ہیں دوستو وہ ہر بار یہی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا بھی بہت زیادہ مضبور ٹیم تھے اور نیو زیلینڈ افغانستان ان سب سے زیادہ مضبور ٹیم ہوگا اور پاکستان کو آفغانستان سے بھی جیتنا ہوگا لیکن صرف یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لئے بہت زیادہ مشکل ہوگا کہ وہ آفغانستان جیسے بڑی ٹیم کو ڈیفیٹ کریں دوستو اگر بات کریں مشتاق احمد جو پاکستان کے فارمر کلاری تھے اچھے کلاری تھی اپنے ٹیم پ اور دوستو اس نے کہا کہ افغانستان کے ساتھ خطرناک سپینر اور وہ پاکستان ٹیم کو ڈیمج کر سکتی ہے دوستو یونس خان اس نے بھی یہی بات کا ذکر کئی ہے اس نے کہا کہ افغانستان ٹیم بہت زیادہ مضبورت ٹیم ہے اور یو اے ای کنڈیشن میں افغانستان بہت زیادہ اچھی پرفارمننس پیش کر سکتی ہے شویب اختر نے بھی افغانستان ٹیم کے بہت زیادہ تعریف کی اگر بات کرے وکار یونس تو دوستو وکار یونس نے بھی افغانستان ٹیم کے بارے میں بہت اچھی الفاظ استعمال کی دوستو اس نے کہا کہ افغانستان ٹیم بہت زیادہ خطرناک ٹیم ہے وہ ہر ٹیم کو ڈیفیٹ کر سکتے دوستو اس نے کہا کہ افغانستان ایک میچور ٹیم ہے یعنی وہ اپسٹ نہیں کرتی ہے وہ ہر ٹیم کو اب ڈیفیٹ کریں گے یعنی پاکستان کو بھی ڈیفیٹ کر سکتے انڈیا اس طرح اور بھی بہت بڑے ٹیم ہیں انکر یہی بات بھی کہہ رہے کہ پاکستان اور افغانستان سیمی فائنل بھی جائیں گے اس گروپ سے تو افغانستان اچھی پرفارمنٹس پیش کر سکتے ہیں یا پاکستان اچھی پرفارمنٹس پیش کریں لیکن افغانستان ٹیم بہت زیادہ مضبوط ٹیم ہے اس کے ساتھ خطرناک سپینر ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کل کے میچ میں اور ٹی ٹوینٹی گیم چینجنگ مقابلہ ہوتا ہے یعنی دوستو اس کو کوئی بھی پریڈکٹ نہیں کر سکتا ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو دوستویں ضرور خبر آپ کو بتائیں گے اگر آپ کو یہ خبر اچھے لگے تو اس ویڈا کو لائک کریں دوستو آپ بھی ضرور کمنٹ کریں حضر حافظ